اگر ہم سٹوڈنٹ بات کریں ریورسیبل انہیبٹرز کی اگر ہم بات کریں ریورسیبل جو انہیبٹر ہوتے ہیں تو ریورسیبل انہیبٹر ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے ایفیکٹ کو ہم ریورس کر سکتے ہیں کس کی مدد سے سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن کو بڑھا کے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ایفیکٹ کو ریورس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ریورسیبل انہیبٹر جو ہوتے ہیں اس کے ایفیکٹ کو ریورس نہیں کرتے بے شک آپ جو سب سے ٹریٹ کی کنسنٹریشن بڑھاتے جان لیکن اس کے ایفیکٹ کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تو ریورسی بن انہیبٹر میں سٹوڈنٹ ہم نے تین ٹائپ سے اس کی ڈسکس کی تھی ایک تھا کمپیٹیٹیو، ایک سیکنڈ تھا نون کمپیٹیٹیو اور تھا انکمپیٹیٹیو انہیبٹر تو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھا ہے کمپیٹیٹیو انہیبٹرز اگر ہم سٹوڈنٹ بات کریں کمپیٹیٹیو انہیبٹرز کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیٹیٹیو انہیبٹرز جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ان کے ایفیکٹ کو ریورس کیا جا سکتا ہے سب سے ٹریٹ کی کنسنٹریشن کو بڑھا کے میں نے پہلے بتایا کیونکہ یہ ریورسی بن انہیبٹر ہے تو کیا ہوگا سب سے ٹریٹ کی کنسنٹریشن کو بڑھا کے ہم کیا کر سکتے ہیں کمپیٹیٹیو انہیبٹر کے ایفیکٹ کو ریورس کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ملونک ایسیڈی کی جو جنرل سٹرچر ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی یہ ہمارے پاس ملونک ایسیڈ ہے اگر ہم بات کریں دوسری طرف سکسینی کسیڈ کی تو اس کی سٹیکچر ہوتی ہے سی ڈبل او ایچ مون بنتا ہے سی ڈبل او ایچ سی ایس ٹو او اگر آپ دیکھیں سٹڈنٹس تو ملونک ایسیڈ اور سکسینی کسیڈ کی سٹیکچر بلکل ملتی جولتی ہے صرف کیا ہے سکسینی کسیڈ میں ایک سی ایس ٹو گروپ ایکسٹر ہے باقی اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی سٹکچر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیٹیو انہیبٹر ہوتے ہیں ان کی سٹکچر جو ہوتی ہیں ان کی شیب جو ہوتی ہے وہ سب سٹریٹ سے ملتی جیلتی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹس تو میلونک ایسیڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو انہیبٹر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ سٹاڈی کریں ہمارے پاس جب آپ اس کو سٹاڈی کر رہے ہوتے ہیں کریب سائیکلز کو کریب سائیکلز میں کیا ہوتا ہے جو سکسینک ایسیڈ ہوتا ہے سکسینک ایسیڈ جو ہے وہ کنوارٹ ہوتا ہے کس کے اندر فیومیرک ایسیڈ کے اندر کس میں کنوارٹ ہوتا ہے فیومیرک ایسیڈ کے اندر لیکن سٹوڈنٹ اس پورے کے پورے جو ایکشن میں کیا ہوتا ہے میلونک ایسیڈ آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے میلونک ایسیڈ آ جاتا ہے میلونک ایسیڈ کا سٹکچر کس سے ملتی ہے سکسینیک ایسیڈ سے تو کیا ہوتا یہ میلونک ایسیڈ ایٹ کرتا ہے ایز ای کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز اور کیا ہوگا یہ جو پروڈکٹ ہمارا بننا تھا فیومیرک ایسیڈ یہ نہیں بن پاتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو انہیویٹرز کی ایکزیمپل جو ہے سakسینک ایسیڈ کی کنورجن جو فیمیریک ایسیڈی میں ہوتی ہے اس کو سٹاپ کون کرتے ہیں ملونیک ایسیڈ جو کہ کمپیٹیٹیو انہیویٹرز ہے اگر ہم بات کریں تو آتا ہے سٹوڈنٹ نون کمپیٹیٹیو انہیویٹرز ایک ایمپورٹن باز نون کمپیٹیٹیو інہیویٹرز جو ہوتے ہیں یہ بائنڈ انزیمز کی کون سی سائٹ پہ بائنڈ کرتے ہیں وہ ہے ایلو سٹیرک سائٹ کون سی سائٹ پہ بائنڈ کرتے ہیں ایلو سٹیرک سائٹ کے اگر آپ جنرل سٹکچر دیکھیں انزیمز کے ساتھ بائنڈنگ میں تو جو سب سٹریٹ ہوتے ہیں وہ انزیمز کی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں کہاں پہ بائنڈ کرتے ہیں ایکٹیو سائٹ کے ساتھ لیکن جو کہ ہمارے جو ہے نون کمپیٹیٹیو انیویٹر ہیں یہ بائنڈ کہاں پہ کرتے ہیں یہ بائنڈ کرتے ہیں ایلو سٹیرک سائٹ آف انزامز کے ساتھ ایلو سٹیرک سائٹ انزامز کی سٹوڈنٹ کون سی ہوتی ہے اگر ہم انزامز کی سٹکچر درا کریں تو مارے پاس فار اگزیمپل یہ مارا کیا ہے ایک انزامز ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ یہ جو ہوتی اس کو ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں جہاں پہ سب سٹریٹ نے آکے بائنڈ کرنا ہوتا ہے لیکن جو دوسری سائٹ ہوتے ہیں انزامز کے اس کو کہتے ہیں ایلو سٹیرک سائٹ کیا کہتے ہیں ایلو سٹیرک سائٹ اس کو کہتے ہیں تو جو نون کمپیٹیٹیو انہیبٹرز ہوتے ہیں یہ وہ یہاں پہ آکے بائنڈ کرتے ہیں اس سائٹ کے اوپر جو کہ ہے نون کمپیٹیٹیو جو کہ ہے ایلو سٹیرک سائٹ اور جب یہ یہاں پہ آکے بائنڈ کریں گے تو سٹوڈنٹ کیا ہوگا یہ پروڈکٹ نہیں بننے دیتے اسی لئے ان کو کہتے ہیں نون کمپیٹیٹیو انہیبٹر نون کمپیٹیو انہیبٹر کی سٹوڈنٹ اگر ہم اگزمپل کی بات کریں تو اس کی اگزمپل میں آتا ہے ایسپیرین کیا آتا ہے ایسپیرین سٹوڈنٹ یہ ایسپیرین ایک ڈرگ ہوتا ہے جو کہ فیور کے لیے یوز کیا جاتا ہے فیور اور انفلمیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں فیور کے لیے یا انفلمیشن کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ ایسپیرین اور یہ ایک کیا ہے نون کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز ہے اب ہم تھارڈ جو ٹائپ ہم نے بتائی تھی ہمارے پاس سٹوڈنٹ جو تھی انکمپیٹیٹیو انہیبیٹرز تھارڈ کون سی ٹائپ تھی انکمپیٹیٹیو انہیبیٹرز سٹوڈنٹ انکمپیٹیو انہیبیٹرز کیا ہے Students Uncomputative Inhibitors ایسے inhibitors ہیں جو کہ بائنڈ کرتے ہیں انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں irreversible inhibitors اور irreversible inhibitors میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایسے inhibitors ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی بائنڈ کہاں پہ کرتے ہیں ڈائریکٹ انزائم کے ساتھ بائنڈنگ کر لیتے ہیں اور انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس نہیں بننے دیتے لیکن جو انکمپیٹیٹیو انہیبٹرز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ بائنڈ کرتے ہیں اس وقت جب انزائمز کے ساتھ سبسٹریٹ مل جاتا ہے اور بنتا ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس یہ کمپلیکس جب بند چکا ہوتا ہے تب اس کے ساتھ آکے انکمپیٹیٹیو انہیبٹرز بائنڈنگ کرتا ہے اور آگے جا کے پوڈکٹ کی فرمیشن نہیں کرنے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں انکمپیٹیٹیو انہیبٹرز یا انٹی کمپیٹیٹیو انہیبٹرز بھی اس کو کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انہیبٹر کے اوپر آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا